السلام علیکم قسیم ورزاب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں آج جو ریسپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے دیگی پالا گوشت آپ جیسے تو آپ نے پالا گوشت گھر میں عموم بناتی ہوں گے لیکن یہ ذرا ڈیفرنس ٹائل سے ہے کھڑے مسالے کے ساتھ ہیں جیسا کہ دیگوں میں بنتا ہے اور واقعی آپ کو وہی ٹیسٹ آئے گا اس کو بنانے کے لیے مختلف انگریڈین جس میں شامل کی ہے سب سے پہلے میں نے ایک کلو پالک لی اس کا میں نے موٹا موٹا کاٹ کے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے ابلی ہوئی پالک میں آپ کو چکر اس میں پانی بھی ہے جو پالک کا اپنا چھوڑا ہوا پانی ہے اور تھوڑا سے ایک کپ پانی جو میں پالک میں شامل کر کے میں نے اسے بوائل کر لیا تھا اس کے ساتھ دو سبس مرچ جو میں نے چوب کی ہے وہ جائیں گی دو چھوٹے پیاز جویں چوب کی ہوئے وہ جائیں گے اس میں ایک چمچ لسن کا پیسٹ ہے اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ ہاف کے جی جو ہے وہ میں نے چکن لیا ہے بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے ہاف کپ آئل اس میں جو شامل ہوگا اور اس کے ساتھ جو مسالے شامل ہوگا اس میں کلونجی ہے تھوڑی سی آدھے سے کم چمچ جو ہے میتھی دانہ ہے آدھا چمچ اس میں زیرہ ڈالا ہے آدھی کالی مرچ آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ ہلدی کا آدھا چمچ پنک سالٹ ہے آدھا چمچ لال مرچ ہے اور اس کے علاوہ دو چھوٹیلہ چیلی میں نے دو لونگ لیے ہیں بعض بار کے جو پھول ہیں وہ دو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں جو ہے جب اس میں ہم چیہ ساری شامل کریں گے تو ہم سال سے پہلے ہم پالک لیتے ہیں اس کو ہم نے صرف ایک سے دو منٹ گرینڈ کرنا اور اس کو پیس لینا ہے جیسا کہ دیکھ میں باریک بریک بالکل لیکن اس میں زیادہ ٹائم لگی نہیں لگتا ایک سے دو منٹ میں پالک جو ہے وہ آپ کو اس شیپ میں جو ہے وہ مل جائے گی جب اس میں آپ کو چکراتی ہے دیکھ لیں اتنی یہ جو ہے وہ پیسٹ اس کا جو ہے پالک وہ بن جائے گا اب سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے پین کو گرم کر کے اس میں ہم جو ہمارے پاس ہاف کپ آئل تھا وہ اس میں شامل کریں گے تیل تھوڑا سا آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے میں ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے وہ استعمال کرتی ہے اپنے کانوں میں ہم اس میں پیاس دو چھوٹی پیاس میں نے چوب کی تھی وہ اس میں ڈالیں گے پیاس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے ابھی آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو پیاس ہے وہ بھننا شروع ہو گی اس میں پیاس فرائی ہونے شروع ہو گی تو اس کے ساتھ ہم جو باقی ہمارا ادھرک لسن کا پیسٹ تھا وہ ہم اس میں باقی انگلیڈل شامل کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس میں تو بھوننے کے بعد تھوڑا سا بھوننے تاکہ اس کا تھوڑا سا پیاس کا کلر جو چینج ہو جائے اس میں ہم ڈالیں گے لسن کا پیسٹ پیلیڈرہ کا پیسٹ لسن کا پیسٹ دونوں چیزیں جو اس سے پہلے مرضی ڈالیں دونوں چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے آپ جو پیاس دو سبس مرچ کٹی ہوئی تھی باریک وہ اس میں شامل کریں گے اس کو اچھے دیکھے بھونیں گے بہت ہی آسان بہت ہی مزے کی ریسپی پالگوشت ویسے بھی امومن گھروں میں بنتا ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کھا کے آپ کو تیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ نظر آئے گا اب ہم نے لسن کی سمیل جو ہے وہ کھانوں میں آتی اس لیے اس کو دو تین منٹ اچھی طرح بھون لینا تاکہ لسن اور درک کی سمیل جو ہے وہ پالک میں سے نہ آئیں اب اس میں ہم جو ہاف کے جی ہم نے چکن لیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم نے مسالے کے ساتھ جو ہم نے درک لسن کا پیسٹ اور سبس مرچ پیاس ڈالا تھا اس میں ہم نے چکن ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے دو سے تین منٹ ہم جو ہے اس کو فرائی کریں گے جکن کو اس میں بعد میں ہمارے پاس جو کھڑے مسالے اور نمک مرچ ہلی وہ اس میں شامل کر لینا ہے نمک برچ جو ہے وہ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تکھی مرچ کھاتے ہیں تو آپ اس میں لال مرچ اور اٹ کر لیں سبس مرچ کر لیں اور جو بی پی ہائی جن کو ہوتا ہے وہ نمکہ میں استعمال کرتے ہیں اور جن کا نارمل ہوتا ہے وہ نارمل نمکہ لیتے ہیں تو آپ نمک مرچ ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لیا کریں اس میں اب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح مسالے جو ہے مکس ہو گئے اور جو چکن سے بھوننا شروع ہو گیا اس میں اب ہم نے جو ایک کلو پالک لے کے ہم نے اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ سارے مسالے چکن پالک جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ کم از کم پندرہ منٹ جو ہے وہ آپ دس منٹ اس کو میڈیم آج پہ پکائیں گے اور پانچ منٹ اس کو لو فلیم پہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے پکانے کے لیے اب ہم اس کا جو ہے ڈکن بند کر دیں گے اب آپ دیکھیں پندرہ منٹ بعد جو ہم نے اس کا ڈکن اٹھایا تو آئل جو ہے وہ اس میں پالک اور آئل جو ہے لدہ لدہ ہو گیا ہے پالک نے آئل چھوڑ دیا ہے ہمارا جو ہے دے گی پالا گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزی کا بنتا ہے اس پر میں ڈش آؤٹ کیا ہے بہت ہی مزی جیسے آپ دے کا گوشت کھاتی ہیں شادیوں پہ یا ویسے تو ویسے ہی آپ کو گھر میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ملے گا اس کے ساتھ آپ زیرے والے تڑکے والے چاول بنا لیں یا روٹی چپاتی لے لیں گرم گرم بہت ہی مزی کی بہت ہی تیزتی اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مجھے کمنٹ کے بتایا کریں کہ اچھی بنی ہے یا نہیں بنی ضرور ٹرے کیجئے گا